نے دیکھ چکا قرآن کی جتنی بھی ریلیونٹ آئیتی تھی وہ سب میں نے دیکھ لی اور میرا ضمیر میرا آہ باطن یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ معنی مراد لینے چاہیے تو اس معنی کو مراد لے لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور اسی کا ہماثر کوئی اور مشتہید ہو اور اس کے نزدیک ان چار معنیوں میں سے کوئی اور معنی اپیل کر جائے اسے تو یوں فتحوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اچھا اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دوں دیکھیں جناب آپ ایک بچہ لے کے آئے اور آپ تو ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے بچہ لے کے آئے اور پھر دوست سے کونے میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی شروع کی بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ تو بات کر رہا ہے میں کھیلوں آپ نے کہاں کھیلو لیکن اس چہار دیواری کے اندر کھیلنا ہے باہر گئے تو میں سزاد ہوں تو آپ بچے کو کیا کرنا چاہیے باہر جانے سے پرہز کرنا چاہیے لیکن بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس گوشے میں کھیلے اس میں نہ جائے یا وہاں کھیلے یہاں آئے نہیں آپ میں تو اسے اعلاؤ کیا ہے کہ اس چہار دیواری میں جہاں جی جائے کھیلو اسی طریقے سے شریعت کی جو چہار دیواری ہے کتاب سنت اجما دلیل اخل اس میں مشتہد کس مقام پر بیٹھ جائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے اور یہ ہے بنیاد یہ ہے بنیاد اختلاف فتحا کی اچھا اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے ورنہ اگر ہم اس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے کہ کس مشتہد نے کس دلیل کی بنیاد کو پر فتحا دے دیا تو تو ہزاروں حدیث ہیں ہزاروں آیتیں یعنی ایک مطلع بن جائے گا لیکن چونکہ ہمارے دوست نے ایک سوال کیا تھا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ مختصر اس سنسلے میں ارز کر دیں دیکھئے دونوں کا عجیب و غریب جذبہ ہے وہ خوئی صاحب ہو یا خمانی صاحب مرہوم ہو ان دونوں کا جذبہ عجیب ہے پیغمبر اکرم کے حوایت ہے سومو لر رویا وافتر لر رویا رویا کرو چاند دیکھو روزہ رکھو چاند دیکھو عید بناؤ اچھا پیغمبر کا حکم ہے امام جعفر یہ آیت آئی ہے یہ روایت آئی ہے جب یہ روایت پیغمبر سے بھی دوسروں کے یہاں موجود ہے ہمارے یہاں بھی موجود ہے امام سے آئی ہوئی روایت تو اب اس مشتہد نے فقط یہ کیا کہ اس نے آپ کی آنکھوں پر پابندی لگا دی کہ آنکھ سے دیکھو رمضان شروع کرو آنکھ سے دیکھو ایس شروع کر دو اب آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھا آپ کے ایک محتوار آدمی ایک محتوار آدمی نے آپ کو بتا دیا گواہی قابل قبول تھی آپ نے قبول کر لی گوئی آپ نے اپنے آنکھ سے دیکھا اچھا تو اب وہ آدمی جو یہ کہہ رہا تھا کہ رویت لوکل پرابلم ہے وہ مشتہد جو یہ کہہ رہا تھا رویت لوکل پرابلم ہے اس کی نگاہ کے سامنے یہ روایت تھی جس کی بریاتیں اس نے بتوا دیا اب وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں بھی دیکھ لو عید ہو جائے گی بھئی اس کی بھی تو کوئی بنیاز ہوگی اب اس کی بھی بنیاز اور بڑی عجیب و غریب بنیاد ہے یعنی میں کیسے عرض کروں بھئی ابھی عید آئے گی انشاءاللہ اور آپ نماز عید پڑھیں گے تو کہیں گے جالتہو للمسلمین عیدہ پروازگار تُو نے اس دن کو مسلمانوں کے لئے عید قرار دیا ہے تو مسلمانوں کے لئے ایک دن عید قرار پایا یا پانچ دن ایک ہے نا پوری دنیا میں رویت ایک ہی ہوگی جب ہی عید ایک ہو سکتی ہے بہت بہت کنونسنگ آرگومنٹ ہے اچھا اب آجائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اندلہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں قدر کی رات کیا پچیس ہوں گی یا پچتر ہوں گی قدر کی رات ایک ہی ہوگی تو جب قدر کی رات پوری دنیا میں ایک ہوگی بہت عجیب اگر بات ہے تو رویت بھی پوری دنیا میں ایک ہوگی تو اس مشتہد کے بعد بھی دلیل ہے اس کے بعد بھی قرآن و حدیث ہے بات تو بات ہے نا اس سے زیادہ اس سوال کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں جی ارشانہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پیغمبر اکرم کی روایت ہے کہ انی تارکن فیقم السقلین کتاب اللہ و عطرتی اہلہ بیتی تو اب یہ چونکہ گفتگو تو اشتہاد کے ہو رہی ہے تو اشتہاد میں حدیث بڑی امپورٹنس ہے اور حدیث میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے رابیوں نے یہ کہی رابی کیسے کیسے تھے تو یقین کریں کہ دو حدیثیں ہیں ایک ہے انی تارکن فیقم السقلین کتاب اللہ و عطرتی اہلہ بیتی اور دوسری حدیث ہے انی تارکن فیقم السقلین کتاب اللہ ہے وہ سنتی یہ بھی ہے چودہ طریقوں سے یہ روایت آئی ہے یعنی میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اترت اور میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے اپنی سنت تو چودہ طریقوں سے روایت آئی ہے اب جب چیک کریں گے آپ علم الحدیس کی کتابوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تیرہ طریقوں سے ہے اترتی و اہل بیتی اور کل ایک طریقے سے ایک کتاب اللہ ہے وہ سنتی یعنی سنتی کا راوی ایک ہے اور اہلہ بیتی کے راوی تیرہ ہے تو اگر مزاج میں اکثریت ہے اور جمہوریت ہے تو تیرہ واروں کے بات مال لیجئے بہت بڑی آسان سی ہے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ مزاج میں اگر آپ کے اکثریت ہے تو اکثریت راویوں کی کہتی ہے کہ ادرتی اہلہ بیتی کہاں لیکن میں جناب بھوجانی صاحب بڑی معذرت کا ساتھ ارز کرتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں سنتی کہاں رسول نے یا اترتی کہاں رسول نے تو یہ میرے نظر کے پریشانی نہیں اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ اگر اترت اور سنت الگ الگ ہو تو تو پریشانی ہوگی کہ سنتی کہا تھا یا اترتی کہا تھا لیکن ہمارے مکتب میں جو سنت ہے وہی اترت ہے اور جو اترت ہے وہی سنت ہے اس لیے ہمارے یہاں اس خزیم کا کوئی فرق نہیں ہے اگر سنتی کہیں جب بھی اسے آلِ محمد مراد ہوں گے اور اگر ادھر ہی کہہ دے پیغمبر اکرم جب بھی اس سے آل محمدی مراد ہوں گے اس کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہوگا مولانا صاحب آپ نے کہا کہ تمباکو نوشی جائز ہے مگر تمباکو نوشی سے انسانی جسم میں بہت سے ایفیکٹ ہوتے ہیں بہت سے مرض ہوتے ہیں اور خدا نے کہا کہ اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو کیا اس صورت میں بھی جائز ہے ظاہرے کے جائز ہے میں جب مشتہدین نے فتوہ دے دیا اب یہاں اشتہاد کا ڈیبیٹ تو ہو نہیں رہا ہے کہ اب میں کتاب و سنت آپ کے سامنے پیش کروں آیت میں نے پیش کر دی آرگومنٹ مشتہدین کا آپ کے سامنے دے دیا لیکن جائز کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ضرور کریں اور واجب ہو گیا اور مستعب ہو گیا مکروح ہے کرہات ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ جو تمباکو نوشی ہے وہ اگر عادت بنا لی جائے تو موزن ہے لیکن بطور دبا اگر استعمال کی جائے تو مفید ہے تو اس حد تک تو یقینا جائز ماننا پڑے گا جو بطور دوا ہو آپ نے سگریٹ کے جائز ہونے کے لیے آیت سے دلیل دی اسی آیت کے دلیل سے ہم تاش وغیرہ جو بغیرہ انہیں جائز کہہ سکتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں مختصر بتائیں بہت معقول سی بات ہے تاش وغیرہ کے لیے یہ جو تاش ہے نا یہ کہلاتا ہے ورق القمار اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بیسنی صدی کی ایجاد ہو تاش کی تاریخ انسانیت میں چار ہزار سال پرانی ہے اور عرب معاشرے میں یہ تاش موجود تھا اور اس کے لیے نس سے سری موجود ہے کہ یہ حرام ہے اس لیے اس پہ کوئی اجتہادی نہیں کرنا جب نس موجود ہے تو سود کے بارے میں مشتہدین کے فتحے میں جو اختلاف ہے براہ مہربانی اس کی وضاحت فرمائیے برادر عزیز سود کے بارے میں جو اختلافات ہیں وہ فتحوں کے اختلافات ہیں ہم اس موضوع پر گفتو کرنے آئے ہیں کہ فتحوں میں اختلاف ہوتا کیوں ہے اس پر اگر سوال ہو تو پیش پروائیے مولانا صاحب آپ نے اپنی تقریب کا نتیجہ یقص کیا کہ کسی بھی مسئلہ کا حل اہل الزکر کے پاس مل جائے گا یعنی دوسرے الفاظ میں مشتہدین کے پاس جوابات موجود ہیں کیا تقریب ان سے سوالات کرنے کا نام ہے کیا دنیا کے کسی مسئلے مثلا چیریٹی یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے کیمسٹری کہ سوال کا جواب مشتہدین کے پاس مل جائے گا اگر نہیں تو کیا سائنٹس بھی مشتہد کہلائے گا بہت اچھی بہت معقول بات ہے اور بڑا معقول سوال ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ مشتہد اہل الزکر ہیں اہل الزکر تو معصومین ہیں اور میں نے یہ جملہ اشارتاً کہہ دیا تھا اپنے محترم سننے والوں کے خدمت میں کہ بھئے حکم بڑا عام ہے فس الو اہل الزکر سوال کرو اہل الزکر سے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کیا سوال کرو کیمسٹری پوچھو فیزکس پوچھو بائلوجی پوچھو سائنس پوچھو فلسفہ پوچھو منتقی پوچھو آرٹس پوچھو لیٹیجر پوچھو کیا پوچھو یہ نہیں ہے تو اب یہ جواب جہاں بھی مل جائے یہ ریسپونس وہ ہے اہل الزکر تو جس طریقے سے فس الو سوال کرو جو جی چاہے اسی طریقے سے وہ جملہ ہے امیر مومن کا سلونی جو جی چاہے پوچھو تو اہل الزکر وہی ہوگا جو اس قسم کا چیلنج کر سکے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو یہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم مشتہدین کہتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لیے ہمارے امام نے کہا تھا وَا عَمَّل حَوَادِسُ الْبَاقِعَا فَرْجَوْ اِلَا رُوَاتِ حَدِسِنَا تو اہل الزکر ہوا امام اور مشتہد امام کی حدیثوں کا رابع اچھا اب سوال نمبر دو بھی تھا اس میں کہ کیا تقلید سوالات پوچھنے کا نام ہے تو تقلید صرف سوالات پوچھنے کا نام نہیں ہے تقلید سوالات پوچھ کر عمل کرنے کا نام ہے اسلام میں کوئی بھی چیز ہو یا جائز ہوگی یا نا جائز اور یہ ہر مسلمان کے لیے مگر ہمارے یہاں فتوے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں ایک کا فتوہ جائز ہے اور ایک کا نا جائز اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحیح اور غلط تو کیا ہم اس کے تقلید کر سکتے ہیں جو کہ غلط بات کریں اچھا برادر عزیز یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ بھئی اس کی تقلید کیسے کریں جو غلط بات کریں لیکن آپ نے یہ کیسے تقلید کر دیا کہ کس کی بات غلط ہے اور میں ابھی اسٹیبلش کر کے یہ گیا ہوں کہ بھئی اس چار دیواری میں چاروں کونوں کے اوپر وہ لڑکا کھیل سکتا ہے تو معصوم نے جب ایک فریم ورک دے دی آپ کو کہ بھئی کتاب سنت اجمع اور دلیل اقل اس کے اندر رہنا ہے تو اگر اس فریم ورک سے باہر گیا تو وہ غلط ہے اور فریم ورک کے اندر ہے تو چار دو کیا دو کے خلاف کی بات کرنا پچیس مجتہد بھی اگر پچیس باتیں کہیں تو سب کی سب صحیح ہے اچھا اور امام محمد باخر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتلائیں ہم پبلک سے نہیں کہا اپنے شاگردوں سے کہا جو صاحب اکرام بیٹھے ہوئے تھے ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجے نکالو اور نتیجے نکالنے کے بعد فتوے دو تو یہ جو فتوے دینے کا عمل ہے تو کبھی دو آدمی ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاف بول رہا ہے تو یقینی مولت ہے اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے ریزر نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقعا حقیقی حکم کیا ہے لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں اور اور ہماری تکلیب اشریح ہے کہ ہم جس مجتحد کی تکلید کر رہے ہیں اس کے فتوے پر عمل کریں دوسرے کو ٹچ نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں اس لئے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے اپنی رائے سے نکال کیا عدل ممبر کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کریں جو قوم کے لئے جاننا ضروری ہے مثل مسائل فقہ عدل ممبر کا تقاضی یہ نہیں ہے بہت سوالی تھا اچھا اس لئے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے اس لئے ممبر کا تقاضی تھوڑی ہے آپ گھر میں بیٹھیں جب بھی مسائل فقہ بیان کریں باپ اپنے بیٹے کو بتائے بھائی اپنے بھائی کو بتائے استاد اپنے شاگیت کو بتائے فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا تو فقط ممبر سے کمونے سے کرتے ہیں زندگی کے ہر موڑ کے اوپر فقہ جانی ضروری ہے کیا ہم روضہ رکھ کر کسی دوسرے شہر جا سکتے ہیں اگر ہم جا سکتے ہیں تو کس وقت دوپہر یا شام وضاحت کر دیجئے اگرچہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ زوال کے بات سفر کر سکتے ہیں روضہ رکھ کر ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لئے مشتہدی کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملا ہم کیسے معلوم کریں کہ کون صحیح مشتہد ہے یا یہ کہ اس کا دعویٰ کے با مشتہد ہے صحیح ہے سارے صحیح مشتہدین میں سے کس کی طرف حجوع کریں طریقے کی وضاحت فرمائیے تو یعنی سوال تو تقریباً دونوں ایک ہی ہے اگر توضیح المسائل کا پہلا باپ بھی دیکھ لیا جائے تو اس میں وہ شرائط جو ایک مشتہد میں ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر تفصیل سے لکھے ہوں گے لیکن ذرا اب وہ بالغ ہو اور آقل ہو اور اس ناشری ہو اور حلال زیادہ ہو اور وغیرہ وغیرہ ہی سب شرط ہیں اصل جو کیس ہے وہ کیس یہ ہے جناب کہ اشتہاد حاصل کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ چار تو بوٹے بوٹے سورسز ہیں کتابِ خدا سنتِ معصوم اجمع اور ڈلیلِ اقل لیکن یہ جو چار موٹے موٹے سورس ہیں نا ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جن علوم کا سہرہ لینا پڑتا ہے اس میں پہلے عربی زبان دوسرے عربی صرف تیسرے عربی نحو چوتھے عربی لغت یہ چاروں الگ لگ چیز ہیں پانچ میں منطق چھٹے تھوڑا سا علم کلام ساتھ میں علم الحدیث آٹھ میں فن حدیث نوے فن رجال دس میں قواعد فقہ گیاروے اصول فقہ باروے فقہ تو جب تک بارہ علوم کے اوپر مکمل کمانڈ نہ ہو اس وقت تک انسان مشتہد نہیں بنتا اچھا صاحب اب وہ مشتہد بن گیا جب وہ مشتہد بن گیا تو ہمارے یہ ایک مسئلہ ہے اور ہماری سریعت اس بات کو مانتی ہے کہ ان مشتہدین میں سے جو عالم ہو اس کی تقلید کیانی چاہیے اچھا بات بھی معقول ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ڈاکٹر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ ایک بڑا سینئر ہے اور بہت مشہور و معروف ہے اور شفاہ بھی اللہ نے اس کو دی ہے تو آپ کا دل چاہے گا کہ اس کی طرف جائے اسی طریقے سے دینی علوم میں جو زیادہ ماہر ہو زیادہ متقی ہو زیادہ پرہزگار ہو زیادہ قولِ معصوم کو سمجھتا ہو آپ کا دل خود راغیم ہوگا کہ اس کی طرف رجوع کریں اب سوال یہ ہے کہ آپ کیسے پہچانے کہ عالم کونے اور غیر عالم کونے تو برادر عزیز یا تو آپ اس اسٹیٹس کے خود ہو کہ آپ عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکیں وہاں پر کوئی حجت نہیں نمبر دو اگر آپ اس اسٹیٹس کے نہیں ہیں تو اہلِ خبرہ سے پوچھیں اہلِ خبرہ کون لوگ ہیں وہ لوگ ہیں اہلِ خبرہ جو اس میرار کے لوگ ہیں کہ جو عالم اور غیر عالم میں تمیز دے سکتے ہیں اچھا اب اہلِ خبرہ سے آپ نے پوچھا اگر اہلِ خبرہ سے آپ کو اہلِ خبرہ دستیاب نہیں ہے تو وہ شیعہ جو مفید ہو علم کے لیے الشیعہ المفیدو للعلم یعنی وہ شہرت عام جو علم کے لیے جس پہ آپ کو یقین ہو جائے اس شہرت عام پہ عمل کر لیں پہلا ملا اس نے کہا میں فلاں کی تقلید میں ہو دوسرا ملا اس نے کہا میں فلاں کی تقلید میں ہو ہی ایک ہزار آدمی ملے انہوں نے کہا میں فلاں کی تقلید میں ہو تو یہ ہے شہرت عام فتح ہوگی تو جب ایسی شہرت عام پیدا ہو جائے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اسے مشتہئے کی تقلید کر لیں آخر خدا نے آخری امام کو غیبت کے پردے میں چھپا کر تقلید بغیرہ کے مسئلے سے ہمیں کیوں دو چار کیا دیگر گیارہ اماموں کی طرح ہم بھی ڈاریٹ امام کے اطاعت میں رہتے لانکہ مشتہئے تقلید میں بات تو بڑی محقوم ہے ہمارے ہاں ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو خود سمجھو اور عمل کرو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کیا اردو میں کوئی ایسی جامع کتاب ہے جو مشتہت کے فتوہ کے اختلافات اور دیگر باتوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر سکے نام بتاتی ہے درجے کی کتابوں میں جیسے جواہر الکلام ہے ہدایت ناظرہ ہے جو ہماری فقہ کی چالیس چالیس سو پچھا پچھا جلدوں کی کتاب ہیں یہ ان کے اندر ہیں تو اردو میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری ایک گروہ ہے جو تقلید وغیرہ کو مانتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن خود پڑھو قرآن خود سمجھو اور عمل کرو کیا کہنا ہے بھئی قرآن واقعا خود پڑھنا چاہیے خود سمجھنا چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کتے کے نجاست کہاں سے معلوم کرے قرآن میں اور جب نجاست نہیں ملی تو گلے لگا کے بیٹھ جائیے تو آپ مجبور ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح مفسر سے لے اور قرآن کے صحیح مفسر تک اگر آپ کی ڈائریکٹ رسائی ہو گئی یعنی آپ رابی حدیث ہو گئے تو آپ خود مشتہید ہو گئے تو مشتہید سے تقلید حرام ہے اور اگر نہیں ہوئے تو آپ مجبور ہیں اس سے سوال کرنے پر سوال کر لیا تو آپ مخلید ہو گئے تو تیسری کوئی قسم نہیں ہے تیسری کوئی قسم نہیں ہے یعنی اگر آپ ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یہ ترجمہ پڑھ کے نہیں ترجمہ تو ہر مترجم نے اپنے اسٹائل سے ترجمہ کیا ہے اگر آپ میں اتنی اہلیت ہے کہ اگر ڈائریکٹ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں تو کیا کہنا ہے جب قرآن کو سمجھتے ہیں تو آپ حدیث کو سمجھیں گے آپ ہو گئے مشتہید تو آپ پر سے تقلید حرام ہو گئی لیکن اگر نہیں ہے اتنی صلاحیت تو پھر مناسب نہیں ہے کہ آپ ترجمہ کے اوپر عمل کریں اگر آپ نے کسی ترجمہ پر عمل کر لیا تو آپ اس ترجمہ پر مقلید ہو گئے تو تقلید کے خلاف تو بات پھر بھی نہیں گئی